کہ ان کی کچھ کھامیاں آپ بتا دو یا ان کی کچھ ایسی برائیاں آپ بتا دو جو لوگوں کو نہیں پتا ہے یا لوگوں کو ان سے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ باتیں جاننا بہت جروری ہوتا ہے یوٹیوبر کے لیے یوٹیوبر تبھی گروہ کر پاتا جب کچھ دوستو ایک بہت بڑا سوال جو آپ نے اس سے تھمنیل پر پڑھی لیا ہوگا کہ دوستو کوئی آپ کی ویڈیوز کو کیوں دیکھے گا یعنی کہ آپ کی ویڈیوز میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ کی ویڈیو کو کوئی دیکھے گا یعنی کہ لوگوں کو ویڈیو ایسی پسند آتی ہے جو دوستو انہیں مہت پون لگتی ہے یعنی کہ اس میں کچھ جانکاری اچھی لگتی ہو اسی ویڈیو کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہو آپ اپنے آپ پر اس بات کو لے سکتے ہو یعنی کہ آپ اسی ویڈیو پر کلک کرتے ہو جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے کام کی ہے یعنی کہ یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ کو پوچھنا آگئے یہ کہ یوٹیوبر بننے کے لیے ایک بڑا یوٹیوبر بننے کے لیے اور گروہ کرنے کے لیے کہ میری ویڈیوز کو کوئی کیوں دیکھے گا میری ویڈیوز میں ایسا خاص کیا ہے جو لوگوں کو اسے دیکھیں گے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹاپک کے اوپر بہت ساری ویڈیوز یوٹیو پر ایویلیو ہے یعنی کہ ہم کوئی بھی ٹاپک سرچ کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز اس میں کھل جاتی ہے نیچے اور اس میں ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دوستو ہماری ویڈیوز کو پھر کون دیکھے گا کیونکہ ہم سے جو ویڈیو ہم بنائیں گے کوئی سی ٹاپک پر اس سے پہلے ہی بہت زیادہ ویڈیوز اس پہ ہے اور دوستو ہماری ویڈیوز تو بہت نیچ آئے کیونکہ اس پہ ہماری بیوز نہیں ہوں گے اور پرانی یوٹیوبرز کی بیوز ہوں گے اور ان کو لوگ جانتے بھی ہیں اس لئے ان کے ویڈیو کو سب دیکھیں گے دوستو یہ سوال بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت مہتپور ہے کہ آپ کے ویڈیوز کو کوئی کیوں دیکھے گا دوستو آج میں آپ بتاؤں گا آپ کو کچھ ایسی ٹرکس ایسی ٹپس تو آپ کے اس سوال کو جواب آپ نے آپ ڈھونڈ لیں گے آج جو بھی ٹرینڈنگ ٹپک چلا ہے ہم نے پرانے ٹپک اٹھا لی جیسے ہم نے مان لیا یہ سیٹنگ بتا دی کہ بارٹ سب کی فل سیٹنگ کیا ہوتی ہے دوستو ہم اسی ویڈیو کو بنا دیتے اس کے اوپر دوستو اس پہ تو پہلے بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ بارٹ سب سیٹنگز کیا کیا ہوتی ہے لیکن دوستو آپ کو بنانا کیا ان سے کچھ ہٹ کے بنانا جو اب تک کسی نے ویڈیو نہیں بنائی ہو یعنی کہ ایسا کچھ بنانا جو ان سے ہٹ کے ہو تو تو اس جیسی ویڈیو آپ کو نہیں بنانی ہے لیکن ریلیٹیڈ اس سے ہی ہو جیسے دوستو انہوں نے تو ان کو بتایا کہ بارٹ سب سیٹنگز کیا ہے جن سے بارٹ سب اچھی طریقے سے کار رہ کرتا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ ویڈیو آپ بنا سکتے ہو وہاں پر کہ بارٹ سب صحیح طریقے سے کار رہ کیوں نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا کارن ہے یعنی کہ آپ کو کچھ ان سے الگ کرنا ہے بنا دی کی بارٹ سب پروپرلی کیوں کام نہیں کرتا یا اچھی طریقے سے کیوں کام نہیں کرتا دوستو آپ نے ان سے کچھ ہٹ کے بیڈیو تو بنا دی لیکن دوستو اس کو صحیح طریقے سے بنا ہونا بھی بہت ضروری کیونکہ آپ نے اگر ان میں کچھ ایسی بات ہیں ان کو بتا دی جو انہیں پتا ہی نہیں ہو یا انہیں کچھ ایسا اچھا نہیں لگ رہا ہو یا ان کے موبائل میں نہیں ہو دوستو آپ کو سبھی کو ساتھ لے کر چلنا آپ کو یہ نہیں صرف آپ نے سیمسنگ کے بارے میں بتا دیا سیمسنگ کے موبائل میں اگر ہم یہ چیز یوز کریں گے تو یہ ہو جائے گا دوستو آپ کو سبھی کو ساتھ لے کر چلنا کیونکہ آپ کی ویڈیو کوئی اگر دیکھے گا اور اس کو لگا کہ یہ میرے میں سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے میرے میں نہیں ہے تو دوستو وہ آپ کو ایٹ کر دے گا یعنی کہ ڈسلائک کر دے گا اور دوستو آپ کی ویڈیو بہت زیادہ نیچے چلے جائیں گے یا آپ کو جو چینل اس کو ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ کو سبھی کو dhpa دے گنا سبھی کی باتوں کو dhpa دیں گنا یہ دوستو آپ کو باتیں جاننا بہت جروری ہیں آپ کی چینل کو گروہ کرنے کے لئے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کچھ الگ کرنا ہے تو دوستو آپ منہ ٹاپک آپ کو بتا دیا کہ آپ کی ویڈیو کیسے بنانی ہے آپ کو کسی کی کافی نہیں کرنی ہے کہ آپ ٹوٹلی اس کی کافی کرو دوستو آپ کو کچھ ہٹکے بنانا ہے ان سے کہ میں اس سے الگ کیسے بنا سکتا ہو必要ишь یا کیا ٹوپک ایسا ہے جو میں اس سے الگ ہٹکےrog بنا سکتا m تو آپ کو اس سے ہٹکے جو ٹوپک بنانا ہے جیسے منا آپ کو بتایا کی بات سب شیٹنگز گا اوپر بہت ساری ویڈیو ہوجا ہے تو آپ کو اس سے اٹکے کچھ ویڈیو بنانی نہیں ہے急اہب bone فراوفل مکم نہیں کرتا ہے اس سے الگی اس سے ریلیٹیڈ ہونی چاہیے جانہی کی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹاپ بیڈیو بنانی ہے تو دوستو آپ اسے سرچ کر لو یوٹیوب پہ کہ اب میں ٹرینڈ نہیں میں کون کونسی بیڈیو چلیں یا نہیں لوگ سب جاتے بیڈیو کو کن کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ان میں بیڈیوز میں کچھ ایسا بتا رہا ہے جو سب ہی لوگ بنا رہے ہیں بیڈیوز کو تو دوستو آپ کچھ ایسی بیڈیو بناو اسی ٹاپک کے اوپر اسی ٹاپک کے اوپر جو لوگوں نے ابھی تک نہیں بنائی یعنی کہ ان کی کچھ کھامی آپ بتا دو یا ان کی کچھ ایسی برائی آپ بتا دو جو لوگوں کو نہیں پتا ہے یا لوگوں کو ان سے نقصان ہو سکتا ہے ایسی اگر آپ بات بتا دو گے لوگ دوستو آپ کی ویڈیوز کو زیادہ دیکھنا پسند کریں گے اور آپ سے خوش ہو جائیں گے یہ سوچیں گے کہ یاری بندے نے ہمیں بہت زیادہ جان کاری دیدی نہیں تو ہمارے ساتھ اتنا برا ہو سکتا تھا یا کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا دوستو اگر آپ ایسی باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ آپ کے زیادہ فین ہو جائیں گے اور آپ کے چینل کو اتراند سسکرائب کر دیں گے دوستو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ایک یوٹیوبر کے لیے دوستو یہ یوٹیوبر تبیگ رو کر پاتا جب کچھ وہ اٹھ کے کرتا ہے شروعات میں یہ کرنا ہمیں بہت ضروری ہے دوستو جب آپ ایک بڑے یوٹیوبر بن جاؤ گے تو آپ کچھ بھی ویڈیو بنا دینا ہے یعنی کچھ بھی ٹاپک کے اوپر سب آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کریں گے لیکن دوستو ابھی تو آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی مجھے بھی پڑ رہی ہے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں دن رات اس میں لگا رہتا ہوں کہ کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں لوگ کیا پسند آئے گا پھر بھی لوگو دوستو دیکھ لو آپ اس پر لائک نہیں آتے ہیں اور بیوز بھی نہیں آتے ہیں پھر بھی میں محنت کر رہا ہوں دوستو آپ کو بھی اس طرح ہی محنت کرنی ہے کبھی بھی ہار نہیں ماننی ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی لائف چینجنگ ہو سکتی ہے آپ کو کتنی امپورٹن لگی اس کو دوستو کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینجنگ کو سسکرائب کرنا اور دوستو کوئی بھی آپ کا ٹوپک دوستو آپ کو کوئی بھی کوششن ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کوئی من میں ہے پھر بھی آپ کا اس کو سولپ نہیں ہو پا رہا ہے تو دوستو آپ مجھے جرور بتانا دوستو آپ کے لیے میں اس پر نئی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو اگر کوئی کوششن پریسان کر رہا ہے دوستو دھنے بات اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کر دیں